بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ڈاکٹر نومان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہومیوپیتھی ویڈاکٹر نومان احمد دوستو آج کی ویڈیو جو ہے وہ ایک خاص پرسن کے لئے ریکارڈ کی جارہی ہے جن کا نام ہے محمد آشر یہ انہوں نے مجھے کومنٹ کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ کیلسینوسس کیا ہوتا ہے اور کیلشیم آگزالیٹ کے سٹون کیا ہوتے ہیں تو کیلسینوسس جو ہے یا کیلشیم آگزالیٹ کے سٹونز جو ہیں یہ کیسے بنتے ہیں ہماری باڈی کے اندر تو کیلشیم آگزالیٹ کے سٹونز جو ہوتے ہیں یہ اکثر اوقات ہمارے کیڈنیز میں دیکھے گئے ہیں اور جو کیلسینوسس ہوتا ہے یہ ہماری سکن کا ایک قسم کا پرابلم ہوتا ہے جو ہماری سکن میں موجود ہوتا ہے تو چلیے کسی بھی قسم کا وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنی ویڈیو کے اصل مندہ پر آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ کیلسینوسس جو ہے یہ ہوتا کیا ہے کیلسینوسس کیوٹس جو ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے تو کیلسینوسس کیوٹس یا کیوٹی نیوسس کیلسیفیکیشن جو ہے یہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے جس میں ہماری باڈی میں کیلشیم کے نمکیات جو ہوتے ہیں وہ سکن کے اوپر یا ہماری باڈی میں یا جلدی حالت میں وہ نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو کیلسینوسس کیوٹس جو ہوتا ہے اس کی ٹوٹل پانچ اقسام ہے اس کی پانچ قسموں میں درجہ بندی کی گئی ہے سب سے پہلی جو ٹائپ ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ڈیسٹروپک جو دوسری ٹائپ ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں میٹا سٹیٹک اور جو تیسری ٹائپ ہوتی ہے اس کا نام ہے ایڈیو پیتھک ایڈیو پیتھک جو ہے یہ تیسری ٹائپ ہے چوتھی ٹائپ کو ہم آئیٹرو جینک کہتے ہیں اور جو پانچویں ٹائپ ہے اس کا نام رکھا گیا ہے کیلسی فلیکسس تو ان پانچوں کو ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے اور جانیں گے کہ یہ کہاں کہاں پر پیدا ہوتی ہیں تو پہلی قسم تھی لیسٹروفک کیلسیفیکیشن یا کیلسینوسس کیوٹس یہ ایک عام قسم ہوتی ہے اس میں کیلشیم کے اور فاسفورس کے جو سالٹس ہوتے ہیں یہ ہماری باڈی کے اندر جمع ہونا شروع جاتے ہیں اور جلد پر یہ وہاں پیدا ہوتے ہیں جہاں پر اوریڈی انفلامیشن ہو سوجن ہوئی ہو جہاں پر سکن کے اندر نیوپلاسٹ یا نیکروسس یعنی سکن جو ہے کہیں سے مردہ ہو چکی ہو تو وہاں پر یہ پیدا ہو سکتے ہیں تو ٹیشوز کو یہ کافی نقصان پہنچاتی ہے ان کو فیزیکلی اور کیمیکلی دونوں طریقوں سے یہ نقصان پہنچاتی ہے اور یہ ایک قسم کی نظامی سیکرولوسس یا درمامیوٹائسس جو ہے یہ اس قسم کی بیماری ہوتی ہے اور کیلسیفیکیشن جو اس ٹائپ کی ہوتی ہے یہ نیڈس فراہم کرتی ہے ہماری سکن کو کہ وہاں پر کیلشیم جو ہے وہ اور مقتار میں زخیرہ ہو اور وہ ہماری بانڈی کو کافی نقصان پہنچا سکتی ہے تو دوسری ٹائپ جو ہے اس میں ہم میٹا سٹیٹک کیلسینوسس یا کیوٹس کہتے ہیں یہ غیر معمولی جو کیلشیم اور فاسفیٹ ہوتا ہے اس کے ہماری بانڈی کے اندر میٹابولیزم کی ترتیب کے اندر بگار کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے اور اکثر یہ ہائپر کیلسیمیا یعنی کیلشیم کا باڈی کے اندر زیادہ انٹیک کرنا اور ہائپر فاسفیٹیمیا یعنی فاسفیٹ آئین کا ہماری باڈی کے اندر انٹیک کر جانا اس سے وبستہ ہوتی ہے جو میٹا سٹیٹک کیلسینوسس ہوتی ہے اس کا سبب پرائیمری طور پر ہائپر تھائرائیڈیزم بنتا ہے ہائپر تھائرائیڈیزم اور پیرا تھائرائیڈیزم جو ہے یہ دو طرح کے اگر ہائپر تھائرائیڈیزم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے ہماری باڈی کے اندر جو تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ جو ہماری باڈی کے اندر تھائرائیڈ گلینڈ ہے وہ تھائر اوکسن ہارمون جو ہے وہ زیادہ خارج کر رہے ہیں اس کے بعد پیرا نیو پلاسٹک ہائپر کیلسیمیا بھی اس کی ایک بگڑیوی حالت ہو سکتی ہے تباک ان ہڈیاں جو ہوتی ہیں ان سے ریلیٹڈ ہمیں بیماریاں جو ہیں وہ لگ سکتی ہیں اسی طرح ملک الکلی سنڈروم جو ہوتا ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے وہ بھی ہمیں دو چار اس سے بھی ہم ہو سکتے ہیں اگر ہم ضرورت سے زیادہ ویٹمن ڈی اپنی باڈی کے اندر انٹیک کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ بیماری لگنے کا خطرہ ہوتا ہے عام طور پر اس کی علامات جو ہیں اس میں پیری آرٹیکیولر کیلسیفکیشن ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں ہمارے پیٹ کے حصوں میں درد ہوتا ہے ہماری کیڈنیز میں درد ہونے لگ جاتا ہے پیٹ کی خرابیاں کارڈیک ایریتمیاں ہو جاتا ہے یعنی ہمارے دل کی جو دھڑکن ہوتی ہے وہ بے ڈھنگی طریقے سے چلنے لگ جاتی ہے اور ڈپریشن کا شکار پیشنٹ ہو جاتا ہے تیسری ٹائپ آئیڈیوپیتھک کیلسی نوسس کیوٹس ہے یہ ٹیشیوز کی موت کے نتیجے میں جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے اور کیلسی فیکشن کی عام طور پر یہ عمومی جگہوں پر واقع ہوتی ہے اور ٹیومرل شکل میں ہو جاتی ہے تو کیلسی نوسس اصل میں کیلشیم کا ایک سٹون سا بن جاتا ہے سکن کے اندر یہ میں ویڈیو ساتھ چلا رہا ہوں آپ اسے دیکھ لیتی ہے کہ کیسا یہ سٹون ہوتا ہے بقاعدہ اس کی ایک آواز آتی ہے جب یہ گرتا ہے تو یہ ٹیومرل کیلسی نوسس ہو سکتی ہے یا سب اپیڈرمل کیلسی فائیڈ نوڈیولز یا سکروٹل کیلسی نوسس کیوٹس ہو سکتی ہے جو ہماری سکروٹم جو ہے میل کے اندر جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان کی سکروٹم کے اندر جو تھیلی ہوتی ہے جس کے اندر خسی ہوتے ہیں ان تھیلی کے اوپر چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں وہ اصل میں کیلشیم اور فاسفیٹ کے آئین جو ہیں وہاں پر یا سالٹس جو ہیں وہاں پر زخیرہ ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے وہ بنتا ہے یہ عموما جو سکروٹم کے اوپر تھیلی کے اوپر دانے بنتے ہیں یا کیلشیم کے اوبھار بنتے ہیں یا فاسفیٹ کے اوبھار بنتے ہیں یہ بیسیکلی بیس سے چالیس سال کی عمر کے مردوں کو پیش آتے ہیں اور یہ سفیدی مائل جو ہے پیلے رنگ کا مواد ان کے اندر بھرا رہتا ہے جو کافی ایریٹیشن کا سبب بنتا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر مثالیں بھی ہیں جو سب اپیڈرمل اور ساتھ میں ٹیومرل کیلسی نوسس کی ہیں جو کہ ہمارے جوڑوں کے اردگرد کے علاقہ میں جو ہے وہ پھیل جاتا ہے اور بہت زیادہ پیچیدگیوں کا سبب بنتا ہے تو جو چوتھی اس کی ٹائپ ہے اس کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں چوتھی ٹائپ کو ہم آئیٹرو جینک کا نام دیتے ہیں آئیٹرو جینک کیلسینوسس کیوٹس جو ہے یہ ایک قسم کی علاج کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماری ہے اور یہ نوزائدہ جب بچے جنم لے رہے ہوتے ہیں تو ان کی باڈی کے اندر کیلشیم کی جو کلمیں ہوتی ہیں یا آگسالیٹ آئین کی جو کلمیں ہوتی ہیں وہ زخیرہ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ بیماری لگنے کا انہیں خطرہ ہوتا ہے اسی طرح جو پھیپٹوں کی ٹی بی ہوتی ہے جب اس کا علاج چل رہا ہو تو آئیٹرو جینک کیلسینوسس کیوٹس جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے اس کے نتیجے میں جو نسی ہوتی ہیں ہماری شریانے ہوتی ہیں ان کے اندر کیلشیم گلوکونیٹ کیلشیم کرولائٹ اور پیرا ایمیونو سائسیلیک ایسڈ جو ہے وہ کلموں کی صورت میں ان کے اندر زخیرہ ہو جاتا ہے اور اس کا پتہ کیسے چلتا ہے اس کے لئے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم الیکٹرو انسیفولو گرافی کا نام دیتے ہیں اور اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ دوسری ٹرم ہے اس کے لئے کیلشیم کلورائٹ کے آئین پر مشتمل جو ہے وہ پیسٹ کے ساتھ الیکٹروڈ کی مدد سے ہم جان سکتے ہیں کہ کہاں پر یہ آئیٹروجینک کیلسینوٹس کیوٹس جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے اس کے علاوہ جو ازا کی پیوندکاری ہوتی ہے اور جو ٹیومر کے بعد اکثر جو سنڈروم ہوتا ہے جسے آپ ٹیومر لائسس سنڈروم کا نام دیتے ہیں کیلسینوٹس کیوٹس اس کے زمرے میں آتے ہیں اور آئیٹروجینک کیلسیفکیشن جو ہے یہ کیلشیم کے محلول کو پتلا کر اس کی سطحے کے اوپر لگا کر ہم اس کو روک سکتے ہیں جو یہ سنڈروم ہوتا ہے اس کا علاج ہم اس طرح کر سکتے ہیں تو لاسٹ پہ جو ہم اس کی ٹائپ کو ڈسکس کرتے ہیں وہ ہی بھائی کا سوال ہے میرا خیال ہے تو اس کو میں ان ڈیٹیل ڈسکس کرنے لگا ہوں تاکہ بھائی کو یہ کلیریفکیشن ہو جائے اس بات کا پتا چل جائے کہ یہ کیلسیفکیشن جو ہے یا یہ کیلسینوٹس جو ہے کہ کس طرح ہماری باڈی کے کیڈنیز کو متاثر کرتی ہے تو کیلسیفلیکسس اس کو بولا جاتا ہے کیلسیفلیکسس جو ہے یہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے جس کی خصوصیت جلد کی نیکروسس یعنی خلویاتی موت نیکروسس ایک ایسی موت ہوتی ہے جس میں خلیات جو ہے وہ مرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے تو آپ ذرا اس کو دیکھیں اور سمجھیں یہ نالیجیبل ویڈیو ہے اور میرے خیال سے انٹرنیٹ پر یہ سب سے زیادہ اردو میں کیلسیفلیکسس کے اوپر بنائی گئی دیٹیل ویڈیو ہے تو آپ اس کا علاج بھی دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ تصویروں کے ذریعے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کس طرح خطرنا گئی ہے کس طرح ہماری باڈی کے لیے یہ ڈینجرس ہے تو کیلسیفلیکسس جو ہے اس میں چھوٹی اور درمیانے سائز کی جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں یہ ان کے اوپر ایفیکٹ کرتی ہے اور اس کا دائمی جو اثر ہوتا ہے یہ گردے کی ناکامی کے نتیجے میں اور ڈائلسس سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہوتا ہے اب یہی میرا خیال ہے بھائی کا گوشن ہے کیلسیفلیکسس جو ہے یہ بنیادی طور پر گردے کے آخری مرحلے کے مریضوں میں یہ بیماری جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے اور کیلسیفلیکسس کو بعض اوقات کیلسیفلیک یوریمک آرٹریولوجی یا کیلسیفلیک واس کو پیتھی کا نام بھی دیا جاتا ہے کیلسیفلیکسس کو کیلسی نوسس سرکم کرپٹا کے طور پر درجہ بندیس کی کی جاتی ہے اور اگر یہ کسی حد یا جوڑ تک محدود رہے تو ٹھیک ہے تو اس طرح کی جو کیلسی نوسس ہوتی ہے یہ تب پیدا ہوتی ہے جب پٹھوں اور ٹینڈنس کے جو زیری یعنی نیچے والے جو کٹائی والے جسے ہوتے ہیں وہ آپس میں جڑ جاتے ہیں ان کے جڑنے کے نتیجے میں ان کے آپس میں مدغم ہونے کے نتیجے میں یہ بیماری جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے یا اس بیماری کو دیکھنے کا پتہ چلتا ہے اور اس کا احساس ہوتا ہے تو طبی طور پر نوڈیولز جو ہیں یا تختیاں زندہ رہنے والے حصوں کے ساتھ تیزی سے پھیلنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور پھر السریٹ کا سبب بنتی ہے اب السر جو ہے اس کی اصلاح سے نکلا ہے السریٹ اس کا سبب بنتی ہے اور یہ عموم نوقات ران جو ہوتی ہے ہماری ٹانگ جو ہے اس کے اوپر اس کے علاوہ پیٹ کے ایریا میں اور پیٹ کے ساتھ جو ہمارے ناک کے نتنے ہوتے ہیں ان کے ایریاز میں یہ دیکھا گیا ہے یہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ایریاز ہوتے ہیں اسی طرح جو السر ہوتا ہے اس کا درد سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اور السر شدید درد کا سبب بنتا ہے گردے کی ناکامی کے مریضوں میں جسم پر جو زخم بنتے ہیں وہ ٹانگوں پر بننے والے زخموں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اموات واقع ہونے کے چانسز ہوتے ہیں یہ بڑی خطرناک ایک قسم کی ڈیزیز ہوتی ہے اب آپ دیکھیں عداد و شمار نائنٹین ایٹی ون جو ہے اس میں عالمی جو مجلس ہوئی تھی یا عالمی عدب سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کیلسی فلیکسز کے بارے میں ڈسکس کیا گیا تھا تو آل موسٹ اس کے ففٹی کیسز جو ہے وہ ریپورٹ ہوئے تھے لیکن آج اگر گردے کے ڈائلسز سے گرنے والے مریضوں کا مطالعہ کیا جا تو سلانہ جو ون پرسنٹ اموات ہوتی ہیں وہ اسی کی وجہ سے ہوتی ہیں اور زیادہ تر اموات جو ایٹی پرسنٹ تک ہوتی ہیں وہ اس کے پیدا ہونے کے چند ماہ کے اندر اندر ہی ہو جاتی ہیں کیونکہ السر کے سانوی انفیکشنز ہوتے ہیں اور انفیکشن کے نتیجے میں بڑی کامپلیکیشنز ہو جاتی ہیں کیلسی فلیکسز کے زیادہ تر مریض جو ہیں وہ گردے کے دائمی بیمار ہوتے ہیں یعنی ان کو کرانک کنڈیشن ہوتی ہے جس میں گردہ جو ہے وہ تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے گردے کے اوپر جو ہے وہ ٹیشوز ہوتے ہیں جس کو آپ ایڈرینل گلینڈز کہتے ہیں ایڈرینل گلینڈز جو ہے یہ چربی سے بنے رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے گردے کے اندر ہارمونز جو ہیں ان کے لیول کو مینٹین کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح اگر نرم ٹیشوز میں کیلشیم آئینز جو ہیں وہ جمع ہوتے رہیں تو نرم ٹیشوز میں کیلشیم آئینز جمع ہو ہو کے اس کو نکارہ کر دیتے ہیں اور اس کی جو ہے وہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں نرم آئین میں کیلشیم کے ذخیرہ ہونے کی یا کیلسی فلیکسز کی پہلی تو اس کی جو ہے وہ وجہ ہو سکتی ہے موٹاپا اگر کسی بندے کو اوبیسٹی ہے موٹاپا ہے تو اس کے اندر دوسرا زیابیتس یعنی دائیابیٹیز میلائیٹس تیسری جو ہے وہ نسل کاکشن ہو جاتی ہے نسل کے اندر ہی یہ بیماری ہوتی ہے اور چوتھے نمبر پر دیکھیں تو خواتین جو ہیں ان کے ساتھ جنسی تعلقات کرنے سے بھی ہو سکتی ہے پانچویں نمبر پر ہائیپو ایلیمینیا ہو سکتا ہے اسی طرح وارفیرین جو ہے وہ چھٹے نمبر پر آتی ہے وارفیرین اصل میں ایک انٹی کوگولینٹ ہے اس کی وجہ سے بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے نمبر سیون پر آ جاتا ہے ملٹیپل مایلومہ ملٹیپل مایلومہ کی وجہ سے بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے اسی طرح پولی نیوروپیتھی آٹھویں نمبر پر آتی ہے نوے نمبر پر آرگینو میگالی آتی ہے دسویں نمبر پر انڈو کرینوپیتھی آتی ہے گیارویں نمبر پر سائروسس آتی ہے اور بارویں نمبر پر ریوماتائیڈٹ آرثرائیٹس آ جاتی ہے تو یہ ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے کیلسی فلیکسس جو ہے وہ پھیل سکتی ہے یہ کیلسی فلیکسس ہو سکتا ہے اب ہم ٹوٹل جو کیلسی نوسس ہے اس کی وجوہات کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں لاسٹ میں ہم جانیں گے اس کی میڈیسنز تو سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ صدمہ ہو سکتا ہے اگر کسی بندے کو سٹروک لگ گیا ہے صدمہ لگ گیا تو اس کے نتیجے میں یہ بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں کسی جگہ پر اگر سویلنگ ہو گئی ہے ہماری سکن کے اوپر ہماری جلد کے اوپر تو اس کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہو سکتی ہے اسی طرح ویلیکوز وین کے نتیجے میں ٹیومر کے نتیجے میں انفیکشن کے نتیجے میں اگر ہماری باڈی کے اندر کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے انفیکشن آپ سمجھتے ہیں میری انفیکشن کے اوپر ان ڈیٹیل ویڈیو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ مربوط ٹیشوز کی بیماری ہو سکتی ہے ٹیشوز جو آپ اس کے اندر جھوڑنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ٹیشوز آپ اس میں ملنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس بیماری کے ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں ہائپر فاسفیٹیمیا یعنی فاسفورس کا باڈی کے اندر زخیرہ ہونا فاسفورس کا باڈی کے اندر جمع ہو جانا اسی طرح ہائپر کیلسیمیا یعنی کیلشیم جو ہوتا ہے وہ ہماری باڈی کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے زخیرہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ تھی اس کی وجوہات اب جانتے ہیں اس کی ہومیوپیتھی میں ہم کونسی میڈیسن دیتے ہیں سب سے پہلے ہم دیتے ہیں تو بھائی کو میں ہی گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ اگر میری کیلشیم آگزالیٹ سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ میرے یوٹیوب چینل پہ ہے میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ وہاں پر جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں نے ان ڈیٹیل کیسے ڈسکس کیا ہوا ہے تو بہرحال ہم جانتے ہیں اس کا علاج کسی بھی قسم کا ٹائم ویسٹ کیا ہے بغیر تو سب سے پہلی جو میڈیسن ہوتی ہے میں بائیو کمبینیشن میں دیتا ہوں بائیو نمبر ٹوئنٹی جو ہے وہ سکن کے انفیکشن کے لیے اور سکن سے ریلیٹڈ جتنی بھی بیماریاں ہیں ان بیماریوں کے علاج کے لیے بائیو نمبر ٹوئنٹی میں یہاں پر پکچر لگا رہا ہوں آپ اسے دیکھ لیں اچھے سے تاکہ آپ ہومیوپیتک میڈیکل سٹور سے اسے لے سکیں یہ گولیاں دن میں تین دفعہ یا چار دفعہ چار چار گولیاں اپنے یوز کرنی ہوتی ہیں ان کے یوز کرنے سے پیشنٹ کو کافی زیادہ فائدہ ہوتا ہے نمبر ٹو پہ جو مارننگ میں میڈیسن لی جاتی ہے اس کا نام ہے برائٹا کار برائٹا کارپ ٹو ہنڈرڈ سی ایچ پوٹنسی میں لی جاتی ہے ٹو ہنڈرڈ سی ایچ پوٹنسی مانو میری ہاتھ میں ٹو ہنڈرڈ سی ایچ پوٹنسی ہے تو میں نے اپنی زبان پر ڈائریکٹ دو کترے جو ہے وہ ٹپکانے ہیں دن میں ایک دفعہ صرف مارننگ میں جو دوپہر میں لینے والی میڈیسن ہے اس کے بھی دو کترے آپ نے ڈائریکٹ زبان پر لینے ہیں اس کا نام ہے ایسیڈ بینزوئیکم ایسیڈ بینزوئیکم کے دو کترے ہم ڈائریکٹ زبان پر ٹپکاتے ہیں جس سے یہ بیماری جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیکریز ہونا شروع ہوجاتی ہے ایسیڈ بینزوئیکم جو ہے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے کسی قسم کے سکن میں کیلشیم کے جمع ہو جانے سے یا فاس فورس کے جمع ہو جانے سے جو بیماریاں پڑھتی ہیں یا بیماریاں لگتی ہیں ان بیماریوں کی ٹریٹمنٹ کے لیے دوپہر کے وقت ایسیڈ بینزوئیکم کے دو ڈائریکٹ زبان پر اور رات کے وقت دو میڈیسن سے وہ یوز کی جاتی ہیں ایک کیلکیریا کارب ٹو انڈرڈ ہے پانچ منٹ پہلے آپ کیلکیریا کارب ٹو انڈرڈ سی اچ پٹنسی میں لے لیں دائریکٹ دو کتر زبان پر اور دوسرے نمبر پہ آفٹر فائیو ٹو ٹین منٹ آپ تھوجہ ٹو انڈرڈ جو ہے سی اچ پٹنسی میں وہ یوز کر سکتے ہیں اپنی زبان پہ دائریکٹ دو کترے ٹھکائیں آلموسٹ دو سے تین ماہ کے اندر آپ کو فائدہ لگنے لگے گا چھے سے سات ماہ کے اندر آپ کی کیلسینوسس کی پرابلم مکمل طور پر حل ہو جائے گی میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حامی و ناصر